دوستوں آج کی نیوز انڈیا کی جانب سے ہے بھارتی ریاست 36 گرڈ میں آئی آئی ڈی دھماکے میں بھارت کے ریزو فورس سی آر پی ایف کا ایک جوان حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست 36 گرڈ کے زلہ دانتی وارہ کے علاقے آرون پور میں زیزو فورس کی دو سے اکتیسویں بٹالین اور ریاستی پولیس کا یونٹ گش کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک آئی ڈی دھماکہ ہوا دھماکے کے ساتھ ہی ماؤ باغیوں نے الکاروں پر فائرنگ کر دی واقعہ شام ساڑھے چار بجے پیش آیا جس میں ایک جوان حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے جنہیں ائر ایمبولنس کے ذریعے 36 گرڈ کے دار الحکومت رائے پور منتقل کر دیا گیا ہے بھارتی خبرصہ ایجنسی اے این آئی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باسٹر میں ایک کروائی کے دوران چار ماہوں باغیوں کو گرفتار کر لیا ہے خیال رہے کہ چودہ فروری کو مقبوضہ کشمیر بھارت کے ریزو فورس پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چالیس سے زائد الکار علاق ہو گئے تھے بھارت کی جانب سے اس حملے کا الزام حضب معمول پاکستان پر آج کیا گیا اور 26 فروری کو پاکستان کی حدود میں تیاروں کے ذریعے دخل اندازی کی گئی جس کو نہ صرف پاکستان فضائیہ نے ناکام بنا دیا بلکہ 27 فروری کو بھارت کو موتوڑ جواب بھی دیا اور ان کے دو تیارے تباہ کر کے ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا تھا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ